اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم انبوکسنگ کریں گے سمارٹ واش زیڈ چھتر الٹرا کی جو سیریز ایٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے باقی اگر ڈسپلی کی بات کریں تو اس کا ڈسپلی 2.6 انچ ڈسپلی ہے بڑی سکرین کے ساتھ اور گولڈن کیس میں ہے باقی اس سمارٹ واش کے ساتھ آپ کو بیلٹ کے ساتھ ساتھ چین بھی ملتی ہے اور چین چھوٹی کرنے کے لیے پول بھی ملتا ہے جس سے آپ اس کی چین ایزیلی چھوٹی کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں تو یہ ہمارے پاس زیڈ چھتر الٹرا سمارٹ واش آ چکی ہے تو اس کے بوکس کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہوگا وال پیپر بہت پیارا وال پیپر ہے جو سکیلٹن ٹائپ ہے یعنی آپ نے سکیلٹن واش دیکھی ہوگی جس کے اندر آپ کو اس کی مشین نظر آتی ہے اسی طرح کا انہوں نے وال پیپر بنا دی ہے تو اس کی بوک کے اندر مکمل ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے اس سمار واش کو آپ بیلو ٹوٹ کے ذریعے بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں یہ اس کی وائرلیس چارجنگ کیبل آ چکی ہے تو یہ دیکھیں اس کے بیلٹ کی کوالٹی کی بات کریں تو بیلٹ کی کوالٹی بھی بہتر ہے اور بکل جو ساتھ لگا ہوا ہے یہ بھی گولڈن کلر میں ہے کیونکہ اس مار واش کا کلر بھی گولڈن ہے تو یہ ہمارے پاس چین آ چکی ہے چین کی کوالٹی بھی کافی بہتر ہے جو آپ کو اس واش لیتے ہیں پانچ چھز آگی رینج میں تو یہ سیم وہی کوالٹی ہے چین کی تو اس کا کلر بھی اتنی جلدی خراب نہیں ہوتا تو یہ وہ ٹور ہے جس سے آپ اپنی چین کو ایزیلی چھوٹا کر سکتے ہیں آپ نے اسے اوپن کرنا ہے اور ادھر اپنی چین کو رکھ کے تو اسے ٹائٹ کریں گے تو آپ کی پن نکل آئے گی تو یہ ہمارے پاس سمار واش آ چکی ہے تو میں اسے آپ کو آن کر کے دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے ہم نے آن کی ہے تو ادھر ہیلو کا لوگو ہے اس کے بعد یہ اپشن آ رہا ہے جی آپ اگر کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں والپیپر بہت ہی پیار ہے اس کے اندر والپیپر ہے یہ دیکھیں یہ سکیلٹن والا والپیپر آ گیا ہے یہ دو والپیپر ہیں جو مجھے سب سے پیارے لگتے ہیں یہ سکیلٹن والپیپر ہے اس کے بعد ایک دوسرا یہ دیکھیں اس میں Always Display کا آپشن بھی موجود ہے اگر آپ اسے ختم کرنا چاہیں تو آپ اسے ختم کر سکتے ہیں تو دسپلی کی بات کریں تو دسپلی کے کلر بہت اچھے ہیں تو اس سمار واش میں آپ کو بہت سے فنکشن ملتے ہیں کلو لیٹر بھی دیکھنے کو ملتا ہے بہت سے سمار واش آ چاہتی ہیں جس میں آپ کو کلو لیٹر نہیں ملتا تو اس سمار واش میں آپ کے پاس کلو لیٹر کا اپشن بھی موجود ہے تو یہ اس کا بٹن ہے جسے آپ موو کر کے اس کے والپیپر چینج کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے والپیپر پہ پکچر لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں یہ شورٹ کٹ آ چکا ہے ادھر آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی یاد کر سکتے ہیں تو ادھر دائل ہے کال وغیرہ کرنے کے لئے یہ اس کے مینیو سٹائل آ گئے ہیں یہ میسج آ چکے ہیں تو یہ دیکھیں یہ لاک اس میں یہ لاک اپشن بھی موجود ہے اگر آپ نے کوئی ایک والپیپر لگانا ہے والپیپر لگانے کے بعد آپ ادھر لاک پہ کلک کر دیں تو اگر کوئی بندہ آپ کے سمار واش سے پنگے لیتا ہے تو اس کا آپ کا والپیپر چینج نہیں کر سکتا اگر آپ لاک اوپن کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے دوبارہ لاک لگا دی ہے تو یہ دیکھیں اگر مو کریں گے فوراں لکھا جائے گا کہ دی واش فیس اس لاک تو اس کے بعد یہ دیکھیں ادھر بیلٹوٹ کا اپشن بھی موجود ہے ادھر بھی آپ کے پاس کافی زیادہ اپشن ہے فیس بک ٹویٹر تو ساری اپ موجود ہیں باقی یہ دیکھیں اس کا یہ موڈل نمبر آ چکا ہے نیم زیادہ چھتر الٹرا مکمل ڈیٹیل ہی کھی اس مار واش کے بارے میں تو اس مار واش کے بیک پہ بٹن بھی لگے ہوئے ہیں جیسے آپ اس کے بیلٹ اٹیچ کرتے ہیں تو آپ اسے فکس کر سکتے ہیں جو عام سمار واش ہوتی ہیں ان میں بٹن موجود نہیں ہوتا یعنی کہ سلائیڈ والا بیلٹ ہوتا ہے تو وہ نکل بھی جاتا ہے اس کا بیلٹ اگر آپ ایک دور لگاتے ہیں تو وہ نکلے گا جب تک آپ اس کا بٹن پوشن کرتے ہیں تو ڈیسپلی آپ کے سامنے ہیں تو باقی اس میں بتاتا چلوں جو آپ واتس اپ پہ کال کرتے ہیں اس کا کوئی نوٹیفکیشن آئے گا مگر آپ کال سننے سکتے ہیں اور اس کے بیلو وغیرہ بھی اپنی ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس چینج یہ ٹائم آ چکا ہے سکرین کا کتنے سیکنڈ کا رکھنا چاہتے ہیں اس کے بعد یہ آپ کے پاس والپیپر آ چکے ہیں ادھر سے آپ والپیپر چینج کر سکتے ہیں میں نے سیٹنگ اوپن کی ہوئی ہے اس کے بعد لینگویج کا اپشن آ چکا ہے اس میں کافی زیادہ لینگویج ہے مگر اردو اس میں نہیں ہے تو میں نے انگلیشی سیلیکٹ کی ہوئی ہے اس کے بعد ہمارے پاس ادھر ایڈیمنگ آپشن ہے یعنی کہ یہ برائٹنس کا آپشن ہے تو میں نے ہنڈر پرسنٹ برائٹنس کی ہوئی ہے تو یہ ایک یوار کوڈ آ چکا ہے جسے آپ سکین کر کے اپنی ایپ معلوم کر سکتے ہیں جس سے یہ آگے موبائل سے اٹیچ ہوگی تو یہ ابوٹ میں وہی ہے کہ آپ کی سمار واس کا جو موڈل نمبر ہے وہی بتائے گا اس میں اس کے بعد آپ کے پاس ادھر ہے شاٹ ڈاؤن کا اپشن آتا ہے ری سٹور اس کے بعد سکرین آف ڈائل تو یہ دیکھیں کہ میں نے آن کیا ہوا ہے اسی اگر آپ آف کرنا چاہئے آپ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کے بعد یہ نیچے آگے پاس اپشن آ چکا ہے نیچے آؤڈور سپورٹ یہ جو تیسرا بٹن ہے اس کا فنشن ہے ادھر میں نے سپورٹس کا لگایا ہوا ہے تو ادھر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی چینج کر سکتے ہیں میں نے کیمرہ لگا لی ہے کوئی بھی لگا لیں آپ تو یہ میں نے میوزک لگا لی ہے میں آپ کو چک بھی کروا دیتا ہوں یہ دیکھیں میں جیسے تیسرا بٹن اس کا پش کرتا ہوں تو یہ میوزک کا اپشن آ رہا ہے آپ کوئی پتا ہے الٹرا واش میں تین بٹن ہوتے ہیں جو تیسرا بٹن ہے وہ سپیشلی سپورٹس کے لیے انہوں نے بنایا ہے مگر آپ اس کی جگہ چینج کرنا چاہیں تو چیننگ کر سکتے ہیں تو میں نے دوبارہ سپورٹس والا ہی لگا دی ہے یہ دیکھیں سارے سپورٹس کے اپشن اس میں آ چکے ہیں جو سیریز سیون میں ہے اس میں آپ کے پاس دو بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں آپ کو تین بٹن دیکھنے کو ملتے ہیں تو سیٹم میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں آلویز ڈسپلے کا اپشن تو یہ دیکھیں میں نے آن کیا اگر آپ اسے آف کرنا چاہیں آف کر سکتے ہیں تو آف کریں گے یہ دیکھیں جیسے میں اسے لاک کرتا ہوں تو اس کا جو آلویز ڈسپلے کا اپشن ہے وہ نہیں آئے گا یہ دیکھیں نہیں آیا تو جیسے میں اسے آن کروں گا تو آلویز ڈسپلے کا اپشن آ جائے گا باقی جتنی سمارو آچ اس میں یہ فنکشن نہیں ہوتا اگر آلویز ڈسپلے کا اپشن ہو آپ اسے آف نہیں کر سکتے تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیٹری زیادہ کھڑتا ہے آپ کی تو آپ اسے آن کر سکتے ہیں تو یہ میں نے آن کر دیا ہے تو باقی میں جیسے اسے لاک کروں گا آلویز ڈسپلے کا اپشن آ جاتا ہے تو اگر آپ کو سمارو آچ کی کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ کمنٹ کر کے ہمیں پوچھ سکتے ہیں تو میں آپ کو ساری سیٹنگ سمجھا دوں گا تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ